اسلام علیکم جی آج کا ٹاپک ہمارے پاس کرسٹل کنٹرول اسیلیٹر کے بارے میں ہے تو جناب دیکھتے ہیں کہ کرسٹل کنٹرول اسیلیٹر کیا ہوتا ہے تو ایسے ہم بات کرنے والے ہیں اسیلیٹر کی جو موسٹیبل اور ایکوریٹ ہوں گے اپنی فرکوینسی کے لیے ان میں استعمال کیا ہوگا فیزیو الیکٹر کرسٹل گزشتہ لیکچر ہمارا سارا انہی قوارڈ کرسٹل کے بارے میں تھا کہ کیسے وہ فرکوینسی ریسپونس دیتے ہیں کیسے بیہیوئر ان کی کنسٹرکشن یہ سارا ہم نے لاسٹ لیکچر میں دیکھا تو آج ایک طرح سے اس کی اپلیکیشن ہے کہ فیزیو الیکٹر کرسٹل کو ہم فیڈبیک لوپ میں استعمال کرتے ہوئے فرکوینسی کو کنٹرول کریں گے اور ایسے سرکٹس کو کیا نام دیں گے کرسٹل کنٹرول اوسیلیٹر اگر آپ پروپلی ڈیفائن کریں تو آپ کہیں گے کہ بھئی آپ نے فرکوینسی کو منٹین کرتے ہوئے جو فیزیو الیکٹر کرسٹل یوز کرنا ہے آپ اس کو کس کی جگہ استعمال کریں گے ظاہر ہے ایل سی یا آر سی سرکٹ کی جگہ تو ایسے اوسیلیٹر کیا کہلائیں گے کرسٹل اوسیلیٹر کہلائیں گے بات سمجھا گی یعنی ہم ان کو کرسٹل کو ریپلیس کر رہے ہیں کس کے لیے ایل سی یا آر سی کے لیے اوکے ہوگی بات اچھا اب یہ جو ایسے اوسیلیٹر ہوتے ہیں ان میں فرکوینسی کی چینج انتہائی نہ ہونے کے برابر زیرو پوائنٹ وان پرسنٹ ہے اس سے بھی لیس ہوتی ہے جو کہ ٹیمپریچر یا دوسرے کسی فیکٹر کی وجہ سے ہو سکتی ہے تو ایسے اوسیلیٹر زیادہ استعمال ہوتے ہیں الیکٹرونیکل اپلیکیشن کے اندر کیونکہ آپ کے پاس سب سے بڑا ایڈوانٹیج کے سٹیبلائزنگ دا فرکوینسی ہے اوکے ہوگی بات سرکٹ ڈائیگرام دیکھیں تو آپ کو ایک ٹرانزیسٹر دیکھ رہا ہے آپ کے پاس جو اسی لیٹر تھا اسی میں موڈیفکیشن کی ہے کہ آپ نے اس کے ریزوننٹ ٹینک سرکٹ لگا دیا ہے یہ آپ کو ایک ٹینک سرکٹ دکھاوا دیکھ رہا ہے اب آپ کے پاس جیسے یہاں پہ ایک انڈکٹر ہے ریزسٹر ہے آپ کا وولٹے ڈوائیڈر لگا ہوا ہے اسی طریقے سے یہ آپ کے پاس ایک آوٹپوٹ کے اوپر سی فور ہے جناب اب ہوگا کیا کہ اس کے اندر ہی جو آپ نے چینج کی ہے کہ آپ نے کرسٹل کو فیڈ بیک نیٹورک کے راستے میں لگایا ہے دیکھ رہے ہیں نا اس کی بیس تک جا رہا ہے تو راستے میں یہ آپ نے ایک نیٹورک لگا دیا جس میں کرسٹل استعمال ہو رہا ہے اب یہ جو کرسٹل ہے یہ پیرلل ٹیون سرکٹ کے طور پر استعمال ہوگا کیا مطلب کہ آپ کے پاس جو کرسٹل کی امپیڈنس ہے وہ میکسیمم ہو جائے گی جب پیرلل ریزننس پہ ہوگا اس کا مطلب اس میں سے کرنٹ کم ہو جائے گا تو میکسیمم وولٹے جو ہوگی وہ کپیسٹر کے کراس پہ چلی جائے گی تو آپ کے پاس ہم کہیں گے میکسیمم وولٹے ڈراپ اکراس ہوگا سی ون جو کہ آپ نے انپوٹ کے ساتھ جوڑا ہوا ہے یہاں سے تو اس طریقے سے آپ میکسیمم انرجی ٹرانسور کرو گے فیڈبیک نیٹورک ایف پی کے تھروں آپ جانتے ہیں اچھا اب فیڈبیک جو ہوگی وہ پوسٹی ہوگی کیوں جب آپ نے سگنل اپلائی کیا گا تو ٹرانزسٹر نے وان ایٹی کا فیز چلی لائے جب یہاں سے کہے آپ کے نیٹورک تک تو وان ایٹی کا فیز شیفٹ اس پوٹینشل کپیسٹر وولٹی ڈیوائیڈر کی وجہ سے آ گیا تو اس کا مطلب آپ کا اسی لیٹر اسی لیٹ کرے گا ایف پی فریکوینسی سے ایف پی آپ کہلو وان اوور ٹو پیس کے روٹ ایل سی ہے تو ایف پی سے ذرا سا بھی ہٹیں گے یعنی آپ کی انڈکٹر میں چینج آگئی ہے کپیسٹر میں چینج آگئی معمولی سی بھی تو آپ کے پاس آپ کے اسی لیٹر کے آؤٹپوٹ پہ ایک اچھا خاصا ایفیکٹ ڈالنے والی ہے تو آپ اول تو آئے گی نہیں کیونکہ ال بھی کانسٹنٹ سی بھی کانسٹنٹ ہے تو ایکسٹریملی سٹیبل آپ کے پاس اسی لیٹر شمار ہوتا ہے ایڈوانٹیجز میں اس کی یہی بات ہے کہ ہائر آرڈر اور فریکوینسی سٹیبی بیلیٹی ہے کوالٹی فیکٹر اس کا بہت زیادہ ہے مطلب یعنی اگر آپ ایسی ٹینک میں ہنڈرڈ ہے تو اس میں ٹین تھاؤزنڈ آپ کہہ سکتے ہیں مگر یہ بہت نازک ہوتے ہیں اور آپ کو ان کو میشہ لو پاور سرکٹس میں استعمال کرنا پڑتا ہے اور یہ آپ کے پاس فریکوینسی فوسیلیشن بہت زیادہ زیادہ یعنی چینج نہیں کر سکتے آپ اس کے اندر اپنی ضرورت کے مطابق آپ کو نیای بنانا پڑے گا تو یہ جناب ہمارے پاس تھا کرسٹل اسی لیٹر سرکٹ اگر آپ کو اس میں کوئی بات پوچھنی ہو ڈاؤٹ ہو تو نہیں چیکمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے گا اب تک کے لیے اتنے بکیاں انشاءاللہ پر نیکس دیکھیں گے اوکے اللہ حافظ